کرونا کی چوتھی لہر خطرناک ہے ڈیلٹا ویلینٹ سے سب سے زیادہ کراچری متاثر ہوا ہے جوزوی لوگ ڈاؤن نو دن کے لیے ہیں عوام نے تعاون کیا تو نو آگست کو لوگ ڈاؤن کھول دیں گے وزیراعلا مراد علی شاہ کہتے ہیں تمام مارکٹوں پر تالے رہیں گے پرچون دودھ کی دکانیں بیکریان فود انڈسٹری اور برامدی سنتیں کھلی رہیں گی بینکس اور سٹاک مارکٹ میں بھی کام ہوگا بڑی ٹرانسپورٹ بند کر رہے ہیں چھوٹی کھولی رہے گی امتحانات نئے شیڈیول کے مطابق ہوں گے ڈاکٹر فیصل سلطان نے فیصل پر عمل درامت کے لیے مدد کا یقین دلایا ہے کراچی میں کل سے آٹھ اگز تک سب بند سے حکومت نے ڈیلٹا وائرس کے بڑھتے کیسز کے باعث سخت لوگ ڈاؤن لگا دیا تمام مارکٹیں بند کر دیں ویکسین نہ لگوانے والوں پر تنخواہ نہیں ملے گی دوسرے شہروں میں داخلے پر پابندی ہوگی پھیر سے حکومتی دفاتر بند کر دیے جائیں گے باہر نکلنے والے شخص کا ویکسینیشن کارڈ چیک کیا جائے گا شہر میں وبا سے مزید 36 امواد کیسز کی شرعہ 24 آجالیا 8 فیصد ہو گئی انسی اوسی کا وبا کے پھیلاؤں پر اور ممکن مدد کا فیصلہ انتہائی نیکے داشت وارڈز آکسیجن اور وینٹی لیٹرز بیٹس بڑھانے کا اعلان شہر کے تاجروں نے لوگ ڈاؤن کے فیصلے کو رد کر دیا بول نیو سگفتگو میں آل کراچی تاجر اتحاد کے راہنما اتیق میر کہتے ہیں کل اجلاس بلایا ہے اس میں کاروبار کھولنے یا بند کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا شرجیل گوپلانی کہتے ہیں گزشتہ روز کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے سندھ اکومت تاجر دشپنی پر اتر آئی ہے کراچی کی معیشت تباہ کر دی ملک میں کرونا کی چوتھی موزور لہر دو ماہ بعد سب سے زیادہ موات مزید شیاسی افراد جان سے گئے تعداد 23,293 ہو گئی 4,537 نئے کیسز سامنے آ گئے کیسز کی شرح 7.79 فیصد ہو گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی اور لیجنڈ دکار مصطفیٰ قریشی اور ان کی اہلیہ کرونا کا شکار قرانٹینہ کر لیا جسٹس بابر ستار کے سٹاف میں بھی کرونا کی تشریح پشاور میں دہشت گردوں کا وار حیات آباد خان و بازار میں پولس موبائل پر دستی بم حملہ اہل کار شہید اہل کار سمیت تین زخمی سی سی پیو کے مطابق تفتیش شروع کر دی دھماکے کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے دیکھنا ہوگا واقعہ حادثاتی دھائیا دہشت گردی شہر کی سیکیورٹی ہائی الیٹ کر دی پاکستان نے بھارت کی آزاد کشمیر انتخابات پر بیان کو مسترد کر دیا بھارتی ناظرین امور کی دفتر خارجوہ طلبید ارجمان زائد افیس شعادری نے کہا آزاد کشمیر کے عوام آزادانہ انتخابات سے مستفید ہو رہی ہیں مقبوزہ کشمیر بھارتی قبضے میں خون میں نہایا ہوا ہے پنجاب اسیملی کا اجلاس پروڈکشن آرڈس کی باوجود نظیر شوہان کا دوسرے روز دی ایوان میں نہیں لایا گیا ترین جوک کے گرفتار رکن کو ایوان میں نالانے پر سپیکر برہم ایوان میں شیم شیم کے نارے کارروائی کے بغیر یہ جلاس ملتوی کر دیا گیا اور چین میں کرونا کی نئی لہر بیجنگ سمیت پانچ صوبوں کو لپیٹ میں لے لیا گیا بیس چلائے کو نائنجنگ شہر کے ایپورٹ پر دو سو افراد میں وارث کی تصییف ہوئی حکام کے مطابق موجودہ وبا ڈیلٹا قسم سے منسلک ہے اور کم از کم تیرہ شہروں میں پھیل چکا ہے